آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں آئس کریم کی بلکل نئی ریسپی دوستو آج ہم راج بھوک آئس کریم بنائیں گے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اس میں آپ کو آئس کریم کا ٹیسٹ تو آئے گا ہی ساتھ میں انڈین مٹھائیوں کا بھی ٹیسٹ آئے گا تو اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی شاندار ہے یعنی کہ یہ آئس کریم بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے بہت ہی زیادہ کریمی ہے اور ہم اسے گھر میں پڑی ہوئی سمپل سی چیزوں سے بنا کر تیار کریں گے اس کا ٹیسٹ تو شاندار ہے ہی ساتھ میں ڈرائی فروٹس کے ساتھ یہ اور زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے دوستو مجھے پوری مدھا آپ کو آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے جلدی سے اس کریمی آئس کریم کو بنانا شروع کرتے ہیں آئس کریم بنانے کے لئے یہاں پر ہم دو کپ دودھ پین میں ڈال دیں گے جو کپ میں نے یہاں پر لیا ہے یہ 250 ml کا ہے اگر آپ ویٹ سے آپ کا ڈالنا چاہتے ہیں تو آدھا لیٹر دودھ آپ یہاں پر لے سکتے ہیں چلیے دودھ ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر اس کے اندر دو بڑے چمچ ملک پاوڈر ایٹ کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کا ملک پاوڈر لے سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر دو بڑے چمچ کون فلا ریٹ کریں گے اور ساتھ ہی ایک چوتھائی چمچ الائچی کا پاوڈر ڈال دیں گے اور سب ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر گھٹھلیاں بلکل بھی نہ رہیں تو آپ اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اور اس کو مکس کرنے کے لئے آپ ہینڈ ویسکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے گیس کے اوپر رکھیں گے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے جو کارن فلور اور ملک پاوڈر ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا وہ اچھے سے گھل چکا ہے تو اب ہم اسے گیس کے اوپر رکھ کر پکائیں گے تو ہم نے اسے گیس کے اوپر رکھ لیا ہے اور گیس کا فلم میں نے یہاں پر low to medium ہی رکھا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر آدھا کپ چینی ایڈ کریں گے اور چینی ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیجئے اور چینی کو گھلنے تک ہم اسے پکا لیں گے اس کے اندر میٹھا آپ اپنے سواد کے انصار تھوڑا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے لگاتار چلاتے ہوئے پکائیں گے اور جیسے جیسے آپ اسے پکاتے رہیں گے یہ گھاڑا ہونا شروع ہو جائے گا ہم نے جو اس کے اندر کارن فلور ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت جلدی گھاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں ایک اچھا اوبال آ گیا ہے اب ہم اسے لگاتار چلاتے ہوئے لو ٹو میڈیوم فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور زیادہ تھک اور کریمی ہو جائے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ تھوڑا سا ریڈیوز ہو چکا ہے اور یہ مشرن تھوڑا سا گاڑا اور کریمی ہو گیا ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا گاڑا اور ہو جاتا ہے تو دیکھیں اگر ہم چمچ سے چیک کرتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اور چمچ کے اوپر اس کی کوٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے ہو رہی ہے تو بس یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے اسے ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اور آئیس کریم میں ڈالنے کے لیے ہم انسٹنٹ ماوا بنا کر تیار کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے پین کے اندر ایک چمچ دیسی کھی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک چوتھائی کپ دودھ اٹ کریں گے اور دونوں چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے گیس کے فلیم کو بلکل لو کیا ہوا ہے اور اب ہم اس کے اندر آدھا کپ ملک پاوڈر اٹ کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کا ملک پاوڈر لے سکتے ہیں اب ہم اسے لگاتار چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اسے لو فلیم پہ ہی پکانا ہے کیونکہ ملک پاوڈر سے ماوا بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے تاکہ یہ پین کو اچھے سے چھوڑ دے تو ہم اسے لگاتار اسی طرح سے چلاتے ہوئے پکا رہے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ ماوا بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے تو یہاں پر یہ تیار ہو چکا ہے تو میں اسے ایک پلیٹ میں نکال رہے ہوں تاکہ یہ تھوڑا سے تھنڈا ہو جائے تو چلیے اب یہاں پر ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹس کو روست کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑے سے بری کٹے ہوئے بادام پستا اور کاجو لیے ہیں انہیں ہم لو فلیم پر روست کر لیں گے کیس کا فلیم آپ کو یہاں پر لو ہی رکھنا ہے لگاتار چلاتے ہوئے ہم انہیں آدھے منٹ کے لیے روست کر لیں گے اور یہاں پر یہ اچھے سے بھون چکے ہیں تو ہم انہیں پین میں سے نکال لیں گے یہاں پر میں نے دو بڑے چمچ ہم نے ایک کپ چلڈ ویپنگ کریم لی ہے کریم کو ہم ایلیکٹرک بیٹر سے ویپ کریں گے تو اس سے پہلے یہاں پر ہم کریم کو تھوڑا سا اس طرح سے توڑ لیں گے کیونکہ یہاں پر کریم کافی جمی ہوئی ہے یعنی کہ کریم کے اندر آئس کرسٹلز ہے تو تھوڑا سا چمچ سے آپ انہیں اس طرح سے توڑ کر ہلکا سا کریم کو سموتھ کر لیجئے اور اس کے بعد ہم ایک ایلیکٹرک بیٹر سے کریم کو سٹیف بیٹر آنے تک اچھے سے ویپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس کریم کو ویپ کرنے کے لیے ایلیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ یہاں پر ہینڈ ویسکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے جبکہ ایلیکٹرک بیٹر سے کریم بہت جلدی ویپ ہو جاتی ہے کریم یہاں پر اچھے سے ویپ ہو چکی ہے کریم میں سٹیف بیٹر آ چکے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر سپیچلا سے دکھا رہی ہوں کہ کریم اچھے سے ویپ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر ساری چیزوں کو مکس کریں گے سب سے پہلے جو دودھ ہم نے گاڑا کر کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ کریمی ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اسے تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا یہ اور زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسے ڈالنے کے بعد ہم اسے کریم کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے تو میں اسے الیکٹرک بیٹر سے ہی اس طرح سے مکس کر رہی ہوں تو چلیے اس کے بعد ہم اس کے اندر ماوہ ایڈ کریں گے جو انسٹنٹ ماوہ ہم نے بنا کر تیار کر کے رکھا تھا اس کو ہاتھوں سے اس طرح سے کرمبل کر کے ڈال دیجئے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی بچا ہوا پیڑا یا بروی ہے تو اسے بھی آپ یہاں پر ماوے کی جگہ پر ڈال سکتے ہیں اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ انہینس کرنے کے لیے میں یہاں پر تھوڑا سا کیوڑا وارٹر ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر ہم ون ٹی سپون کیوڑا وارٹر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی جو ہم نے ڈرائی فروٹس روست کر کے رکھے تھے وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے تھوڑے سے میں نے بچا لیے ہے گارنیشنگ کے لیے اور انہیں ڈال کر سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے ایک بار الیکٹرک پیٹر سے ہی مکس کر لیں گے اور یہاں پر آئس کریم کا جو مشرن ہے وہ تیار ہو چکا ہے میں آپ کو اس کا ٹیکچر دکھاتی ہوں کہ بہت زیادہ کریمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم آئس کریم کو سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کیک مولڈ لیا ہے میں اس کے اندر آئس کریم کو سیٹ کر رہی ہوں اور اس کے اندر ہم یہ ایک سیلوپین شیٹ لگا دیں گے تاکہ آئس کریم جب سیٹ ہو جائے گی تو آسانی سے باہر نکل آئے گی آپ کسی بھی برتن کے اندر آئس کریم کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر تھوڑے سی ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم یہ آئس کریم کا مشرن اس کے اندر ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کریمی ہے آئس کریم کا تھوڑا سا مشرن بچ گیا ہے تو اسے ہم دوسرے بول میں ٹرانسفر کر لیں گے تو اسے ہم اس طرح سے تھوڑا سا اوپر سے لیول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے سیلوفین شیٹ سے ہی کور کر دیں گے اور اسے کور کرنے کے بعد ہم اسے فریج میں اوور نائٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھتیں گے یعنی کہ اچھے سے جمنے کے لیے رکھتیں گے تو چلی ہم نے اسے اچھے سے کور کر دیا ہے اور اب ہم اسے اوور نائٹ کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اور جو آئس کریم کا مشرن بچ گیا ہے اسے ہم ایک دوسرے باؤل کے اندر ٹرانسفر کر لیں گے اگر آپ کے پاس پیپر کپس یا پھر کلفی مولڈ ہیں اس کے اندر بھی آپ آئسکرین کے مشرن کو ڈال کر سیٹ ہونے کے لئے رکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم نے یہاں پر اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور اب ہم اسے فریج میں سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو جیسے ہی آئسکرین سیٹ ہو جاتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آئسکرین کو میں نے اوبر نائٹ کے لئے فریج میں سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہاتھ سے ٹچ کر کے دیکھیں گے تو یہ بڑھیا سیٹ ہو گئی ہے تو بس اس طرح سے سیلوفین شیٹ سے ہی پکڑ کر ہم اسے اس طرح سے باہر نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی سے یہ مولڈ سے اس طرح سے باہر آ جاتی ہے اب ہم ایک ٹری لیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور آئسکرین کو سیدھا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم بہت ہی آرام سے سیلوفین شیٹ کو آئسکرین کے اوپر سے اس طرح سے نکال دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی آئسکرین تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے تھوڑا سا گارنش کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ڈرائی فروڈز اور ٹوٹی فروٹی لی ہے ہرے اور لال رنگ کی ٹوٹی فروٹی کے ساتھ ہم اسے اس طرح سے گارنش کر لیں گے اور یہاں پر بہت ہی ٹیسٹی آئسکرین تیار ہو چکی ہے فرنس تو جلیے جلدی سے میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں دوستو آپ اس آئسکرین کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ بہت ہی الگ فلیور کی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اور جیسے میں اسے کٹ کر رہی ہوں آپ دیکھی سکتے ہیں کتنی زیادہ کریمی ہے دوستو وینیلا سٹرابری اور مینگو آئسکرین کی ریسپی میں نے پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ انہیں ضرور دیکھے گا آپ انہیں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جو آئسکرین ہم نے باول میں سیٹ ہونے کے لیے رکھی تھی وہ بھی اچھے سے جم چکی ہے تو دوستو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے تو ملتے ہیں دوستو ایک نئے گرسان ریسپی کے ساتھ تھنکس پور واشنگ